اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمینٹکس میں دائمینشن آف میننگ کے چپٹر میں ایک نیا سب ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے لیکزیکل اینڈ گرامیٹیکل میننگز چونکہ ہم دائمینشن آف میننگ کے ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ گرامیٹیکل میننگز اور اس کے ساتھ ساتھ لیکزیکل میننگز کسے کہتے ہیں یہ آج کا لیکچر نمبر فیفٹین ہونے جا رہا ہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ان چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح انٹرڈکشن سے دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے ٹاپک کی انٹرڈکشن کیا ہے اڈوگ باغڈ سٹڈن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اگزیمپل کتھ رو سمجھاؤں ایک اگزیمپل سے ہی سٹارٹ لے تاکہ آپ کو وہ کنسپٹ اچھے سے کلیر ہو یہ ایک سنٹنس ہے اڈوگ باغڈ جو کہ ایک سیمپل سا میننگفل سنٹنس ہے لیکن سٹوڈنس یہ سنٹنس کچھ چھوٹے سمالر پارٹ سے ملکے بنا ہوا ہے اور وہ سمالر پارٹ بھی اپنے آپ میں میننگفل ہیں جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ایک پارٹ اس کا کیا ہے اگر ہم اس سنٹنس کے دیکھیں تو اس میں سے ایک چھوٹا پارٹ کیا ہے جو کہ ایک فریز ہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ ریفر کر رہا ہے ایک سرٹن اینیمل کو ہم اس فریز کو ایک ریفرنگ ایکسپریشن کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ریفر کر رہا ہے کسی چیز کی طرف اور یہاں پہ کس چیز کی طرف ریفر کر رہے ہیں ایک سرٹن اینیمل یعنی ڈوگ کی طرف ریفر کر رہے ہیں تو ایک سرٹن اینیمل کی طرف ریفر کر رہے ہیں تو جو چیز کسی اینیمل کسی انٹیٹی کی طرف ریفر کرتی ہیں ہم اسے ریفرنگ ایکسپریشن کہتے ہیں چلیں ریفرنگ ایکسپریشن کیا آپ کو ایک اچھی سی definition دیتا ہوں ریفرنگ ایکسپریشن کیا ہوتی ہے یہ ایک piece of language ہے جیسے a dog ہے تو یہ language کے ایک piece ہے ایک حصہ ہے اور یہ کب use ہوتا ہے جب یہ link ہوتا ہے outside of language اب dog جو ہے یہ کسی بھی language کا ایک specific part نہیں ہے یہ outside of language concept ہے some living or dead entity or concept or group of entities or concepts جب یہ کسی living یا پھر dead entity کسی جاندار یا پھر کسی بے جان چیز کے بارے میں کسی concept کے بارے میں یا پھر کسی group of concepts کے بارے میں refer کر رہی ہوں یا پھر ان کے ساتھ link ہو تو تب ہم کہتے ہیں یہ ایک refering expression ہے اس کے ساتھ the entity to which the refering expression is linked is its referent اور اسی طرح جس چیز کی طرف refer کیا جا رہا ہوتا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں referent the entity to which the refering expression is linked is its referent یعنی یہ جو refering expression ہے a dog یہ کس کے ساتھ link ہے یہاں پہ barked کے ساتھ مطلب یہ ویسے تو یہاں پہ اس کے dog کے concept کے ساتھ link ہے لیکن اصل میں overall بات کس کی ہو رہی ہے اب dog barked مطلب dog کی بات ہو رہی ہے تو entity refer جس چیز کی طرف refer کیا جائے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے referent a dog barked a certain animal جس کو ہم dog کہتے ہیں اس کی طرف refer کرتی ہے اور یہ اس کا referent ہے اب another meaningful parts is the verb bark اب ہم نے کہا کہ یہ sentence ایک smaller meaningful unit سے یا پھر smaller meaningful parts سے بنائے تو پہلا پارٹ کیا تھا a dog اب second پارٹ کیا ہے وہ ہے bark اور یہ ایک verb ہے which is also linked to something outside of language and activity associated here with a referent expression a dog اور یہ کیا ہے یہ جو bark ہے یہ بھی ایک language کے outside concept ہے مطلب یہ link ہے ایسی چیز کے ساتھ جو outside of language ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہ activity ہے bark کیا ہے یہ dog کی activity ہے یعنی ایک referent expression جو dog ہے یعنی اس یہ dog کی ایک activity ہے اور اس کو ہم کیا کہیں گے we call this meaningful part a predicate یعنی یہ جو activity ہے جس activity کی طرف refer کیا جا رہے مطلب ایک referent کیا ہے یہاں پہ dog اور dog کی کیا activity اس کا bar کرنا تو اس کو کہتے ہیں predicate اور یہ referent expressions اور predicates مل کے grammatical meaning is the meaning conveyed in a sentence by the word order and other grammatical signals یعنی grammatical meaning کیا ہے یہ وہ meaning ہے جو کہ convey ہوتے ہیں کسی بھی sentence میں کس چیز سے word order سے اور other grammatical signals سے یعنی کسی بھی sentence میں word order اور grammatical signal سے جو meaning convey ہوتے ہیں اسے لیکن اسی sentence کے مختلف grammatical meanings بھی ہو سکتے ہیں grammatical signal کا مطلب کیا کہ grammatical signals اگر ہمارے پاس کسی بھی sentence میں کسی verb کے ساتھ ed morpheem لگائے تو وہ past tense کو شو کر دیں کسی noun کے ساتھ اگر simple s لگائے تو plural کو شو کر رہی کہ یہاں word order change کر دیں تو اس سے جو meaning generate ہوں گے وہ ہمارے پاس grammatical meaning میں آئیں گے the sentence a dog barked also has several kinds of grammatical meanings اب یہ جو sentence ہے a dog barked اس کے مختلف grammatical meanings ہو سکتے ہیں اب student ہمارے پاس جو بھی language ہوتی ہے اس کا grammatical system ہوتا ہے اس کا grammar کا ایک اپنا system ہوتا ہے اب چونکہ ہمارے پاس زیادہ languages ہیں تو ہمارے پاس زیادہ طرح grammatical system ہوتے ہیں the grammatical system of English makes possible the expression of meanings like the following اب ہم نے یہ بات کی کہ ہر ایک language کا اپنا grammatical system ہوتا ہے لیکن English کا grammatical system کرے گا اور اس کے meaning change ہو جائیں گے overall جس کے basic meaning ہوں گے وہ same رہیں گے لیکن جو meaning change ہوں grammatical signal سے word order سے وہ grammatical meaning ہوں گے کیسے statement versus question اب student آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی میں جو آپ کو different forms دکھاؤں گا اس ایک ہی سنٹنس کا a dog bark اس میں ہمارے پاس referring expression اور predicate same ہوگا referring expression اور predicate کا مطلب کیا کہ اس میں dog اور barking ان دو چیزوں کی بات ہوگی مطلب اس کا referring expression اور predicate same ہوگا بس جسٹ اس کے grammatical جو structure ہے وہ change ہوگا اب سب سے پہلا کیا ہے statement versus question یہ simple statement ہے a dog barked لیکن اگر اسی کے word order کو change کر دے did a dog bark یہ question بن جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو predicate اور referring expression same ہے اس طرح سے اس کے grammatical meaning change ہوگئے affirmative versus negative کیسے a dog barked a dog did not bark no dog barked اس طرح سے یہاں پہ meaning change نظر verb کا tense change کرنے سے ہمارے پاس grammatical meaning change ہوتے ہیں a dog barked اور اگر اسی طرح ہم اس کو present indefinite میں لکھیں تو یہ بن جائے گا a dog barked تو اس کی فردر forms کو دیکھتے ہیں کہ اگر singular اور plural جیسے میں نے آپ بتایا کہ کسی noun کے ساتھ اگر ہمارے پاس s لگائے تو وہ plural بن جائے گا اور یہ ایک grammatical meaning ہے a dog barked some dogs barked اسی طرح indefinite اور definite a dog barked the dog barked یعنی یہاں پہ ہمارے پاس indefinite article اور یہاں پہ ہمارے پاس definite article لگا ہے تو student آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہی sentence کے مختلف طرح کے grammatical meaning ہو سکتے ہیں اس کا word order change کرنے سے اور اس میں کچھ grammatical signals put کرنے سے grammatical meanings then are expressed in various ways اب اسی طرح آپ نے اوپر دیکھا کہ grammatical meaning مختلف ways میں express ہوئے the arrangement of words یعنی word ki arrangement change کرنے سے by grammatical like s attached to the noun dog and the ed attached to the verb bark یعنی grammatical affixes add کرنے سے کیا grammatical effects کیا ہے s اس کو ہم نے noun کے ساتھ add کر کے اس کا plural بنا دیا اسی طرح ed کو bark کے ساتھ لگا کہ اس کا past form بنا دیا تو یہ grammatical affixes ہیں اور اس سے ہمارے پاس grammatical meaning express ہوتے ہیں اس کے بعد grammatical words اور functional words یعنی grammatical words یا functional words سے بھی grammatical meaning generate ہوتے ہیں student grammatical meanings کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ grammatical meanings is dominant in the functional words یعنی grammatical meaning کیا ہوتے ہیں یہ dominant ہوتے ہیں functional words جو ایک article ہے sum اور اسی طرح da یعنی یہ جتنے بھی words ہیں یہ functional words ہیں اور اس سے ہمارے پاس grammatical meaning convey ہوتے ہیں student اب ہم بات کرتے ہیں lexical meanings کی lexical meaning refers to the sense or meaning of a word as it appears in the dictionary lexical meaning اس meaning کی طرف refer کرتی ہے جو اس کی dictionary میں appear کرتی ہیں lexical meaning آپ simple سے سمجھے جو basic meaning conceptual meaning یا جو میں بتاہ بھی دیتا ہوں also non semantic meaning denotative meaning بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی central meaning بھی کہتے ہیں کسی word dictionary meaning basic meaning conceptual meaning جو ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں lexical meaning lexical کا word ہی lexime سے آیا ہے یعنی lexime کے جو basic meaning ہوتے ہیں اسے ہم lexical meaning کہتے ہیں اب چلیں ہم اپنے example کی طرف واپس جاتے ہیں کہ let us return to the dog and bark یہ جو dog and bark یہ دو lexime ہیں یا پھر دو words ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کے meaning دیکھیں گے جو dog and bark کی meaning ہے their meanings are not grammatical but lexical اب اگر ہم صرف dog meaning کو دیکھیں اور صرف bark جو outside of language ہے یعنی dog animal کو refer کر رہے bark ایک activity ہے dog جو outside of language ہے تو یہ meaning dog and bark جو اس کے basic meaning ہے جو conceptual یا denotative meaning ہے denotative meaning اگر آپ نے types of meaning والا lecture دیکھا ہے seven types of meaning میں 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 سارے types of meaning کو explain دین کیا تو وہاں اگر آپ وہ lecture دیکھے تو آپ denotative meaning کا concept clear ہو جائے گا تو یہ جو meaning کے بنتے ہیں یہ ہوتے ہیں lexical meaning اور ان کو کہتے ہیں leximes اب lexime کیا ہے a lexime is a minimal unit that can take part in refering or predicating lexime اس چھوٹے unit کو کہتے ہیں جو کہ کسی چیز کی طرف refer یا پھر predicate کرنے میں حصہ لے سکے اب جیسے a dog ہے a dog ایک refering expression ہے اور a dog میں صرف ایک جو dog کا word ہے dog جو ہے یہ ایک lexime ہے کیونکہ یہ حصہ لے رہا ہے ایک refering expression میں تو a lexime is minimal unit that can take part in refer or predicating consider these forms اب ایک lexime کے form دیکھتے ہیں going go went or gone یہ چار مختلف forms ہیں لیکن سٹوڈنگ اگر آپ دیکھیں there are four forms and the forms have four different meanings اور ہر ایک form کی مختلف meaning ہے go going went or gone go کا مطلب جانا going کا مطلب جا رہا ہے went گیا gone جا چکا ہے تو یہاں پہ ان کے meaning change ہیں but ان کے کچھ shared meaning ہے we say that these four forms constitute one lexime which for convenience we designate as go student ان چاروں forms کی meaning different تو ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کے basic shared meaning ہے shared کا مطلب کیا یہ ایک ہی lexime سے بنی ہے اور وہ lexime کیا ہے go یعنی ایک lexime کے ایک word کے باقی جتنے forms ہوتے ہیں ان forms کے ساتھ جو اس کا basic part ہوتا ہے جو اس کی basic form ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں lexime اور اس کے جو meaning ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوں concept کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک آپ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بول یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے شاہر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو اپنا دھیر سارا خیال رکھ رب کی امان میں اللہ حافظ